اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار ویورز اسلام علیکم اسلامیات کے اہم سوالات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ تیس ایم سی کیوز کا پارٹ فرسٹ ہے جو میں نے مختلف ایم بکس سے آپ لوگوں کے لئے اکٹھے کیے ہیں اس طرح کے میں نے بہت سارے پارٹس تیار کیے ہیں اگر آپ میرے سارے پارٹس دیکھ لیں تو انشاءاللہ اسلامیات کے ٹیسپ کی مکمل تیاری آپ کی ہو جائے گی لیٹس ٹارٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاحق کے بارے میں آپ کے شگر نصر کے بارے میں ان قویسٹنز میں ذکر کیا گیا ہے آج کے قویسٹن نمبر فرسٹ پولی پروفیٹ was born in 571 ایڈی 22 اپریل on منڈے پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 اسوی کو 22 اپریل سمار کے دن پیدا ہوئے مناب تھا نمبر 5 میٹرنل گریند مادر بتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام بتا رہا تھا نمبر 6 ریال نیم آف عبد المطلب شابہ عبد المطلب کا اسلام شابہ تھا نمبر 7 گریند مادر نیم فاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاتمہ تھا نمبر 9 پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارس سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ شان کا سفر کیا نمبر 10 ایٹ ٹونٹی فائی ویئرز پوفیت تیس پیتانی میرے تو حضرت ختیجہ پچیس سال کی عمر میں پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی نمبر 11 حضرت ختیجہ ایکسیپٹڈ اسلام فرسٹ ان وومن اینڈ ان آل حضرت ختیجہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہے اور نمبر 12 حضرت ابو بکر ایکسیپٹڈ اسلام فرسٹ ان میں حضرت ابو بکر نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا نمبر 13 حضرت اہلی ایکسیپٹڈ اسلام فرسٹ ان چنڈرن بچوں میں سب سے پہلے حضرت اہلی نے اسلام قبول کیا نمبر 14 ورکہ بن نوفل ورکہ بن نوفل نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پغمبر ہونے کی تصدیق فرمائے نمبر 15 پولی پوفیٹ ہاتھ فور ڈاٹرز اور تری سنس پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے اور نمبر 16 ایٹ ایج آف فارٹی پولی پوفیٹ بستیو پسٹ وائی چالیس سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی واہی نازل ہوئی نمبر 17 ان 622 ایڈی پولی پوفیٹ مائیگریٹڈ ٹو مدینہ چھے سو بائیس ایسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی نمبر 18 حضرت حلیمہ وہاں فورسٹر مادر آف ہولی پوفیٹ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی نمبر 19 رسائر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنہا ہولی پوفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ نمبر 20 نمبر 20 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی ماں کے نام یہ ہیں حضرت حلیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21st how many years after the birth of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ died answer is 6 years آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائش کی کتنے سالبات حضرت آمینہ وفات پاگئی شیئر سالبات 22nd شیمہ was the foster sister of holy prophet شیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی sorry شیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی نمبر 23rd حضرت حلیمہ looked after the holy prophet for 4 years حضرت حلیمہ نے شہر سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن فرمائے نمبر 24th 35 was the age at the time at the age of 35 was the age at the time of حضرت آمینہ حضرت آمینہ حضرت آمینہ حضرت آمینہ پنتی سال کی عمر میں پنتی سال کی عمر تھی جب حضرت آمینہ حضرت آمینہ حضرت آمینہ ہوا نمبر 25 حضرت بیلال حقشی was the first salim to accept اسلام علاموں میں سب سے پہلے حضرت بیلال حقشی نے اسلام قبول فرمایا نمبر 26 wife of abu lahab used to spread throne in the way of prophet in four years of prophethood abu lahab کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر پتھر بچھایا کرتی نبوت کے چوتھے سال میں نمبر 27 home of حضرت آرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ used as a center of secret preaching by the holy prophet حضرت آرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے مرکز کے طور پر استعمال فرمایا نمبر 28 in seventh نووی بائکات منوحاشم بگین سات نووی کو منوحاشم کا بائکات شروع ہوا نمبر 29 حضرت آدم met with holy prophet peace بیتانیم and the first آدم علیہ السلام رغم صلی اللہ علیہ سلم سے پہلے اسمان پر ملاقات فرمائی نمبر 30 حضرت ایسا and حضرت جحجہ علیہ السلام on second ھائمن حضرت ایسا نے اور حضرت جحجہ علیہ السلام نے دوسرے اسمان پر ملاقات فرمائی and حضرت یاکوب علیہ السلام نے on third ھائمن حضرت عدریس علیہ السلام on fourth ھائمن حضرت حرون نے سلام آن فیتھ ہیمن حضرت موسیٰ سلام آن سیتھ ہیمن حضرت ابراہیم آن سیمتھ ہیمن دیر ویوز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ملا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے لیے شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں